اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بہت جھٹ پر تیار ہونے والے میٹھے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اس میں ہمیں کچھ بھی کک نہیں کرنا ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اگر آپ کے گھر مہمان آنے والے ہیں تو بس جھٹ پر یہ میٹھا ریڈی کیجئے اور فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیجئے اسے میں شارٹ کلاسز میں بھی سرپ کر کر دکھا رہی ہوں اور سرونگ ڈش میں بھی افتار پارٹیز اور ہائیٹی پارٹیز میں اس طرح سے شارٹ کلاسز میں ڈیزرٹ سرپ کرنا بہت پریزنٹیپل لہتا ہے اور کیونکہ بہت زیادہ ورائیٹی ہوتی ہے اس میں سنیکس وغیرہ کی تو یہ ایک آئیڈیل کونٹیٹی ہوتی ہے سنگل سرونگ کے حساب سے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلا اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس میں میں نے تین انگریڈینٹس لیا ہے جو مین ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے انسٹین پڑنگ میکس ایک پیک ٹیٹرا پیک کریم کا اور سپر بسکٹ کا ہاف رول سب سے پہلے میں نے سپر بسکٹ کا کرم بنایا ہے میں نے اسے نکالنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے چورا کر لیا ہے آپ اسے مشین سے بھی پیش سکتی ہیں ادروائز پیک کے اندر ہی بسکٹ کو رہنے دیجئے اور رولنگ پنگ کے ہیلپ سے اسے کرش کر لیجئے اب ایک بول میں میں لے رہی ہوں تیٹرا پیک کریم یہ روم ٹیٹر پر ہے آپ تھنڈی بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھی اس میں ایڈ کر دیجئے انسٹین پڑنگ میکس اب دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے الیکٹر بیٹر کی ہیلپ سے میں بیٹ کر رہی ہوں الیکٹر بیٹر کی ہیلپ سے بیٹ کرنے سے یہ بہت ہی لائٹ اور ایئری ہو جائے گا اور اس کا ٹیکچر بلکل موس کے جیسا ہو جائے گا اسے صرف ایک سے دو منٹ تک ہی بیٹ کرنا ہوگا اور یہ بہت ہی لائٹ اور فلافی ہو جائے گا اور اس کا والیوم بھی بڑھ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی لائٹ فلافی اور ایئری اس کا ٹیکچر ہو گیا ہے اور کھانے میں بہت لائٹ ہے مکسچر کو پرپیر کر کر میں نے اسے پائپنگ بیگ میں بھر لیا آپ کسی بھی شاپر کا یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے شورٹ گلاسز کو فل کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے اب اس کو ایک ڈیزرٹ کو اسیمبل کرنے کے لئے میں نے شورٹ گلاسز کی بیس میں بسکٹ کا کرم ڈال دیا ہے ایکوالی ڈیوائٹ کر دیجئے اور سارے گلاسز سب سے پہلے بسکٹ سے بھر دیجئے اس کے بعد بسکٹ کو تھوڑا سا سوفٹ اور سوک کرنے کے لئے میں نے اس کے اوپر بہت تھوڑا تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیا ہے یہ بلکل آپشنل ہے اس کے بعد پائپنگ بیگ میں بھرا ہوا انسٹن پڑنگ موز اس میں پائپ کر دیجئے تمام گلاسز اسی طرح سے فل کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو پیک بن رہی ہے اسے ایسے ہی رہنے دیں اندروائز آپ کسی سپون کی ہیلپ سے اسے تھوڑا سا ٹاپ سے فلاتن کر لیجئے اس مکسٹر میں میرے سکس شورٹ گلاسز پرپیر ہوئے تھے اسے تھنڈا کرنے کے لئے فریج میں رکھ دیجئے اور اس کے بعد جس وقت آپ کو اسے سرف کرنا ہے انسٹن پڑنگ مکس کے اندر موجود کیرامل کو آپ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا ڈریزل کر دیجئے کیرامل خود ہی بہت اچھی طرح سے اوپر سپریڈ ہو جائے گا اس کے بعد ڈیکوریٹ کرنے کے لئے میں نے اس کے اوپر بہت تھوڑا تھوڑا سا چاندی کا ورک اور ایک ایک پستے کا پیس اوپر رکھ دیا تھا گارنشنگ کے لئے میں نے اس کے اوپر کریم کا استعمال نہیں کیا ہے گارنشنگ کے لئے آپ چاہیں تو ویپنگ کریم کو روزٹ نوزل کے ساتھ اس کے اوپر پائپ کر سکتے ہیں اور ٹاپ پر کیرامل کو ڈریزل کر دیجئے اب سیم ٹیزرٹ کو ایک ڈیفرنٹ ٹیکچر کے ساتھ سبنگ ڈش میں پریزنٹ کرنے کے لئے میں نے ایک بول میں لیا ہے روم ٹیمپریچر پر ایک پیکٹ ٹیٹرہ پیک کریم اس کے اندر میں نے ایٹ کر دیا ہے ہاف کپ ملک اور ایک پیکٹ اگر آپ اس میں بھی لائٹ او فلافی موس لائک ٹیکچر چاہتے ہیں تو اسے بھی آپ الیکٹرک بیٹر کی ہیلپ سے بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لی دیے ادھروائز میں نے اس میں ہین ویسک کی ہیلپ سے اسے تقریباً دو منٹ تک اچھی طرح سے ویسک کر لیا ہے اس طرح سے ویسک کرنے سے اس کا ٹیکچر انسٹ پوڈنگ جیسا آئے گا موس جیسا نہیں آئے گا اب اسے اسیمبل کرنے کے لئے میں نے ڈش کے اندر پہلے بسکٹ کا کرم ڈال دیا ہے اور اسے سوک کرنے کے لئے اوپر سے تھوڑا سا دودھ ڈریزل کیا ہے اور اس کے بعد جو پوڈنگ مکس ہم نے کریم کے ساتھ پرپیائے کر کر رکھا تھا وہ پورا مکسچر اس کے اوپر پھیلا دیجئے اس پیچولا کی ہیلپ سے میں نے اچھی طرح سے اسے ایک ایجز تک سپریٹ کر دیا ہے اسے ڈیکوریٹ کرنے کے لئے میں نے ویپنگ کریم لی ہے میں تھوڑی سی پائپنگ بیک کے اندر فل کیا ہے اسے بہت ہی تھوڑا سا ٹپ کٹ کیا ہے اور اس کی لائنز بنا رہی ہوں آپ کسی بھی طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کریم کے اندر بہت تھوڑا سا دودھ ڈال کر اسے تھوڑا تھن کر لیجئے اور بہت پتلی سی لئر پوڈنگ کے اوپر کریم کی لگا دیجئے کریم لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر انسٹن پڈنگ مکس کے اندر موجود کیرمل کے پیکٹ کو بلکل کورنر سے تھوڑا سا کٹ کیا ہے اور اس کی بھی میں نے کریم کے ساتھ ساتھ لائنز بنا لی ہیں اور اسے فنش کرنے کے لیے میں نے اسکوئر کا استعمال کیا ہے آپ ٹوتپک بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی پوائنٹڈ چیز کو لیجئے اور لائنز بنا دیجئے ایک الٹی اور ایک سیدھی اسے بس ٹپ کو ٹچ کرتے ہوئے اوپر سے نیچے کی طرف جانا ہے اور ہر دفعہ لائن بنانے کے بعد آپ پہلے اسکوئر کو ٹشو پیپر یا کچن ٹاول سے اچھی طرح سے کلین کیجئے اور دوبارہ سے اس کی لائن بنا دیجئے اور اسے ٹھنڈا کر کر سرف کیجئے ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ